ملتا کیا ہے ان فرقہ پرستوں کو فساد برپا کرنے سے امن کو فساد میں تبدیل کر کے آخر انہیں حاصل کیا ہوتا ہے خیر آج اسی پر ہمیں چرچہ کرتے ہیں ید ملاد و نبی اور گنیش تیوہار مستقل تین سال ایک ساتھ ہی آ رہے ہیں اب یہ دوسرا سال ہے آنے والے سال میں بھی گنیش اور ید ملاد مل کر ہی آئیں گے ویسے تو بھارت کی گنگا جملی تہذیب کو دنیا کے سامنے بہتر انداز میں پیش کرنے کا موقع سمجھا جا سکتا تھا لیکن جس گروہ کو نفرت فیلانی کی ہی تلاش ہو ان سے امن کی امید بھی بیکار ہو جاتی ہے کچھ وارداتیں کرناٹک میں بھی پیش آئی خاص کر منڈیا کے ناک منگلہ میں اور منگلور میں بھی گنیش پینڈال پر پتھراؤں کے خبر فائل آخر فساد برپا کرنے کی کوشش کی گئی ویسے بھی اس طرح اتربارت میں دیکھی گئی مزید کے پیچھے سے پتھراؤں کرنے والے وی اچ پی کے چھے کارکنان کو پولیس نے حراست میں لیا ہے لہٰذا کٹی پللہ تیسرے بلوک کے مسجد کے صدر کی جانب سے پتھراؤں کی شکایت درج کی گئی تھی پتھراؤں کے بعد مسجد کے شیشے ٹوٹ گئے انہیں کل صبح منجنات مندیر کے سامنے سے حراست میں لیا گیا ہم نے فرقہ فرستوں کے فساد کی ترتیب پر اس سے پہلے بھی کئی بار بات گئی ہے پتھراؤں کر کے سماج کے دو گروہوں کو آپس میں ٹکرانے کی فضاء بنانا پھر پکڑے گئے تو ان کی رہائی کے لیے زوردار اعتجاج کر حکومت پر دباہ بنانے کی کوشش کرنا اب صرف اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے پر کرناٹک کے ساتھ مدی پردیش گجرات اترا کرنے ہمارچہ پردیش میں اسی طرح فساد کو برپا کرنے کی کوشش کی گئی جس میں کئی افراد حراست میں لیا جا چکے کئی سارے جیلوں میں بند کیے ہیں صورت پر ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا گجرات کے صورت میں ہم نے اس سے پہلے بھی ویڈیو بناتا ہے کہ جھوٹیا پوائی پہلا کر فساد کو برپا کس طرح کیا گیا اور حراسہ کیا گیا یہی سب کچھ اب دیکھنے کو مل رہا ہے فرقہ پرست اتنا شدت اختیار کیوں کر رہے ہیں کچھ جگہوں پر غلط ہونے کے باوجود بھی حکومتیں ان پر کاروائی نہیں کر پاری اب جان بوجھ کر کس طرح حراسہ کیا جا رہا ہے اس کے کچھ مثالیں بھی ابھی حال کیا یعنی دو دن کے آس پاس کی دیکھنے کو ملی یہ ویڈیو دیکھئے جو ہم نے سکرین پر چلایا ملاد النبی کے موقع پر پرچم لے کر جانے والے تھے تین مسلم نوجوانوں کو پاکستانی پرچم کہتے ہوئے فرقہ پرستوں نے انہیں بے رحمی سے پٹا معاملے کے تبتیش کے بعد ملاد النبی کا پرچم ہونے کی بات سامنے آئی پر سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ آخر انہیں خلی گنڈا گردی کی چھوٹ کس نے دیا آخر قانون کیسے وہ حد میں لیتے ہیں آخر اتنا یہ نفرتی گروہ بے کابوک کیسے ہو رہا ہے ایک اور ویڈیو دیکھئے وہ اسے کئی سارے ویڈیوز ہیں لیکن کچھ ایک ویڈیو آپ کے سامنے رکھیں مسجد کے دستاویز اب جو چاہے پوچھنے کے لیے نکل پڑا ہے یہ تصویر ہے وی ایچ پی کے کچھ فرقہ پرستکار کنان مسجدوں میں جا کر کاغذات پوچھ رہے ہیں اب ان کی حمد تو دیکھو کہ کہاں تک یہ پہنچ چکے ہیں دوسری طرف مسلمان ہے خامکہ ڈرے سہ میں نظر آتے اور ان کے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انہیں پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا جاتا بجائے ڈرنے کے خیر اور بھی کئی واقعات اسی درمیان پیش آئے ہیں مندسور مدپردیش میں ملاد کے جلوس پر پتھراؤ کیا گیا کچھ جگہوں پر ملاد کی روشنی یعنی کہ لائٹنگ اور بیانر پرچپ نکالنے کے لیے دباؤ بنایا اور پولیس کی موجودگی میں نکالا بھی گیا کہنے کا مطلب اب کہاں تک فرقہ پرستے کی حمد بڑھتی جا رہی ہے آخرینے کون رکھے گا کس طرح مظلوموں کو انصاف ملے گا آخرین اس طرح بھیڑ دباؤ پتن تر استعمال کرنے لگے تو انصاف کے امید کیسے اور کس سے کی جا سکتی ہے بے خوف ہو کر پتھراؤ کرنا سوشل میڈیا پر ایک سماج کو لے کر تو ہی نامز میں سیجز وائرل کرنا مذہبی رہنماؤں پر تنس کرنا کسی کو بھی سڑک پر رکا کر اس کی تپتیش کرنا اور پھر مار پیٹ کرنا مذہبی نارے لگانے پر مجبور کرنا مسجدوں کے دستاویز تک پوچھنا اور پھر حراست میں لیا جائے تو بھیڑ اکھٹا کر پولیس پر ہی حملہ کرنا یا رہائی کے لیے دباؤ تن تر استعمال کرنا اس طرح کی بڑھتی وارداتی ملک کو کس دشاہ میں لے جا کر کھڑا کریں گے کچھ سمجھ سے باہر ہے یقیناً یہ لوگ مٹھی بھر ہی ہیں انہیں روکنے والا بھی کوئی نظر نہیں آرہا اکثر یہ سماج سے ہی لوگ اٹھیں گے تو کچھ ہو سکتا ہے ورنہ تو اب دھیرے دھیرے انصاف سے بھروسہ ہی اٹھتا جا رہا ہے بھیڑ تن تر لوگ تن تر پر اس طرح غالبات آنے لگے تو کیا منگلور مجزد پر حملے کے بعد سوشل میڈیا پوسٹ کو لے کر بجرندل وی ایش پی کی جانب سے احتجاج کیا گیا ملکی سطح پر ماحول خراب کرنے کی کوششیں مستقل جا رہی ہیں سیاسی رسوخ استعمال کر مجرموں کو خلی چھوٹ دینے کا الزام پولیس محکمہ پر لگا جا رہا ہے منڈیاں منگلور فساد کے بعد ریاست میں دیگر جلوں میں بھی پولیس انتظامیاں کو اور سخت کیا گیا ہے بیلغام میں بھی گنیش کا تیوہر جا رہی ہے بیلغام میں ہندو مسلم اتحاد کے اپنی پرانی تاریخ رہی ہے پولیس محکمہ شرپسند اناثروں پر گہری نظر بنائے ہوئے خاص کر کرناٹک میں کانگریس کی حکومت ہے یہ بھی قابل توجہ ہے اور اسی وجہ سے بھاجپا فساد کا ماحول بنا رہی اس طرح کی بات بھی کئی جا رہی ہے کیونکہ ملک بھر میں اگر جائدہ لیا جائے تو مسلم سمار ڈرہ سائمہ ہوا ہے لہٰذا فرقہ پرست اکسانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کرناٹک میں کانگریس حکومت مسلمانوں کی حمایت میں ہونے کا الزام بھی بھاجپا بجرنگ دل وی ایچ پی کی جانب سے کیا جا رہا ہے وزرعالہ صدرامیہ نے صحفیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ جو بھی مجرم ہے اسے بخشا نہیں جائے گا اتنا تو ضرور ہے کہ مدھے پردیش گجرات ہمچر پردیش اتراخل کی طرح کرناٹک میں بھی معاہول کو خراب کرنے کی کوشش فرقہ پرست کر رہے ہیں جنوبی ہندوین کی دکشن بھارت میں سیاسی دائرے کو وسیع کرنا کافی مشکل کام ان فرقہ پرستوں کے لیے ہے کسی طرح آپریشن کمل ہے تو وہ کرناٹک ہی کہہ سکتے لہٰذا یہاں پر بھاجپا کی جانب سے زور تو لگا جا رہا ہے پر عام عوام کو بھی چوکرنا رہنے آپ اس سی سی ٹی وی فوٹیج کو ہی دیکھ لیجئے کہ کس طرح رات کو فرقہ پرست دکانوں کو آگ لگا رہے ہیں لہٰذا ضرورت ہے ہر شہری کو بیدار ہونے کی اور نفرتی ماہول کو ختم کرنے کی کیونکہ ہم نہیں ملک کو ریاست کو شہر کو ترقی کی راہ پر لے جا سکتا ہے اتنا ضرورت آج کا موضوع کیسے لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ